بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ریس کا اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں موجود خبروں پر جانے سے قبل آپ کو لیے چلیں گے بھائی راست سنیٹ کے اجلاس میں سنیٹ کا اجلاس چاری ہے اور اس سے پاکستان تاریخ انصاف کے سنیٹر شبلی فراز ازارہ خیال کر رہے ہیں ایرجمنٹ ہوئی تھی کہ ادھر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے لیکن ابھی آپ اس کو کر رہے ہیں یہی تھا ان کا پوائنٹ کے سٹیننگ کمیٹیز کو جائے ٹھیک ہے نا جو کہ ان کا پوائنٹ ٹھیک تھا اب ادھر جو ہے تو ان سے ان کے ویسی زبانی بات ہوئی چونکہ میرے تھروی یہ بات ہوئی ہے اس لیے میں اس کا اینی شاہد ہوں کہ انہوں نے اس سنس میں یہ کہا یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی دھمکی دی میں فرون نصیم صاحب کو اس لحاظ سے میں نہیں دیفینڈ کر رہا میں جو فیکشل بات ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات یہ ایگریمنٹ ہو کے اور اس پہ پھر عمل نہ کرنا تو اس بات کو آپ یاد رکھئے گا انہوں نے نہ کوئی ذاتی دھمکی دیئے اور نہ میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی ایسی وہ تھی یہ ایک ایسی وہ بات تھی یہ فیکشل بات ہے اب میرا خیال ہے کہ اس کو اس ایشو کو جو کہ پارلمنٹری جو کہ شیری اپنا رحمان صاحبہ نے اٹھائی ہے تو اس پہ جی میں نے شیری کا ہے اوکے اوکے میں کہ سینیٹر شیری رحمان نے جو بات اٹھائی تھی اسی کی بات کا جواب یہی دے رہے ہیں کہ یہ ایک ایمینڈمنٹ ہے اگر اس کو وہ کر دیں یہ سینی کمیڈی کو تو ویسی جائے گا تو بجائے اس کے کہ ہو کے پھر دوبارہ یہ جائے تو وقت کی بچت کے لیے اور یہ ایک بڑا اہم قانون ہے پھر اس میں دیکھیں آپ کو بڑا برا امیج جاتا ہے ہماری پارلمنٹ کا اور پھر اپوزیشن کا کہ یہ کتنا اہم بل ہے اور اس کو ایسے آگے پیچھے آگے پیچھے کیا جا رہا ہے جس طرح کہ زینب الیٹ بل میں بھی ہمارے ساتھ لوگوں کے کئی تحفظات ہیں کہ یہ کیوں اس کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے پرڈیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی وہ آپ نے کر دی لیکن اس کو آپ وہ کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک اتنا اہم بل ہے جو کہ خواتین کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ سینیٹر شہری رحمان اس ایشو سے وہ بر رہے ہیں اور اس سے کافی بلند ہیں لیکن ہم ان عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن بیچاروں کا جو خواتین ہیں جن کی کے رائٹس افیکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ لائٹر وین میں کہا ہے آپ اس کو برا نہیں منائیں افیکٹ بھی ایسے ہی ہے تو میری یہ میری یہ گزارش ہے شبلی صاحب اگر آپ ہوسی یہ فیکٹ بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ لوگ جو ہے تو ان خواتین کو بینفٹ کرے گا جو کہ کافی کمزور طب کے سے تعلق رکھتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ ہوسی ناظرین ناظرین شبلی فراز پاکستان تاریکین صاحب کے سینیٹر وہ اظہارہ خیال کر رہے تھے مختلف جو بل اس وقت سینیٹر میں موجود تھے ان پر وہ بات کر رہی تھے ناظرین پروگرام میں آتے ہیں واپس آپ سب جانتے ہیں کہ شہر لاہور اس وقت بلکل بڑا پرچوش انداز میں اہین لاہور پاکستان اور بگلہ دیش کے میچز جو ہونے جا رہے ہیں آج سے کہ آپ کسیٹر میں لاہور میں ان کو دیکھنے کے لیے بڑے بیتاب نظر آ رہے ہیں اور خوب تیاری کی گئی ہے لیکن ہم بات کریں گے سب سے پہلے پروگرام میں کی سیکیورٹی معاملات تو کس طرح سے مد نظر رکھا گیا ہے آج کے انتہائی اہم ہونے والے میچ کے حوالے سے تو عمران شمسی اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں عمران شمسی سے بات کریں گے اور اسے جانیں گے کہ کیا سیکیورٹی لیئرز کس طرح سے عمرت پھی گئی ہیں کتنے سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تیانات ہیں تو عمران شمسی کیا بتا رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بلکل پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو میچ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کے لیے جو ہے یہاں پر تمام تر اقدامات اٹھا لے گئے ہیں پولیس کے جانب سے سیکیورٹی پلان کی بات کی جائے تو سیکیورٹی پلان بہت فل پروب بنائے دس ہزار سہز پولیس ہیلکار ہیں جس میں اٹھارہ ایس پیز ہیں ستائیس دی ایس پیز ہیں اس کے احساس جو ہے چرا سی ایس ایچو تائنات کیے گئے ہیں اس کے احساس ہم مختلف پوائنٹ میں کثافی سٹیٹیم کے پوائنٹ میں کثافی سٹیٹیم کی سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے سیچ اپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ٹیمی یہاں پر آنے جاتی اور کیول گیٹ گیٹ ڈیوٹی کے اوپر جو ہے ایس پی ڈالفن اور ایس پی مجاہد ہوں گی جو کہ تمام ڈیوٹی کو صاف کریں گے اس کے احساس ہاتھ آپ کو بتائیں گے پولیس کے ہیلکار بھی جگہ جگہ پر تائنات کیے گئے ہیں الیٹ کے جوان بھی تائنات کیے گئے ہیں جو اندرونی سیکیورٹی گراؤنڈ کے سیکیورٹی ہوگی وہ الیٹ کے جوان سمالیں گے اور اس کے احساس ہاں جو باہر کی سیکیورٹی کی پنجاب پولیس کے ہیلکار سمالیں گے ڈالفن فورس اور پیرو فورس جو ہے وہ برپور یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کرے گی اس کے پاس سی سی پر لاہور و ڈی آئی جی اپریشن لاہور کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کر لی گئے ہیں اس کے احساس ہاں جو ٹریفک کے لیے لوگوں کو عویزہ کر دیے گئے ہیں ایک امران شمسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین امران شمسی تھے یہ جو کہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں فول پروف سیکیورٹی میں ٹیموں کو جو ہے وہ قضا پسٹریم لے کر آیا جائے گا البتہ جو شہری ہیں میچ دیکھنے والے شائقین ہیں وہ انتہائی جو ہے ان کا جذبہ دیدنی ہے پاکستان میں جب کبھی مہمان ٹیم پاکستان آئی ہے تو یقینی طور پر مہمان نوازی سے انہوں نے لطف اٹھایا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت قضا پی سٹیڈیم کے پاس سے جانیں گے عمر بابر سے عمر بابر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت جو قضا پی سٹیڈیم کے گرد اعتباس پر ہے ماحول ہے لوگ کیا کہتے ہیں آج جیسا کہ کچھ ہی دیر بعد یہاں پر پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو ہے وہ پہلا ٹی 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 میچ کدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بارہ سال بعد یعنی دوہزار آٹھ میں بنگلہ دیش نے یہاں پر جو ہے وہ میچ کھیلا تھا آج بارہ سال بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش ایک مرتبہ پھر پاکستان کومی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ پنجہ آزمائی کرے گی کدافی سٹیڈیم کے اندر وہ کرکٹ کے شائقین جو ہے وہ سب سے ہی یہاں پر موجود ہیں بڑی دور دراج علاقوں سے یہاں پر آئے ہوئے ٹکٹ سورے نے خریدے ہوئے اور میچ دیکھنے کے لیے اپنے قومی ہیروز کو اپنے سامنے کھیلتا ہوا دیکھنے کی یہ بیتا بھی مریب سال نوجوان موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرنا چاہیں گے اسلام علیکم کی بھائیوالیکم اسلام حاول اگر سے آئے ہیں بس دیکھ لو یہ محبت ہے پاکستان کون سے پلیئر کو آپ آج کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سامنے فیوریٹ پلیئر کو ہونا ہے آپ کا شوئے ملک شوئے ملک کو آپ کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے شوئے ملک آج کتنا سکور کرے گا انشاءاللہ 50 پلاس کرے گا آپ نے ایک طرف پاکستان کا پرچم بنوایا ہے دوسری طرف بنگلہ دیش کی ٹیم کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں جی بے شک بگراد اس ٹیم کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں کہ وہ بارہ سال بعد ہمارے پاکستان میں آئی ہے اور باقی ٹیموں کو بھی ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں وہ بھی آئے ہیں ٹکٹ سپالے سے بتائیے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی نہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں بہت آسانی سے نہیں ہے ٹکٹ بھی آسانی کے ساتھ ملائے ہیں اور جوش و جذبہ بھی اروج پر رکھائی گیا رہا ہے جیسے کہ کچھ اور لوگ یہاں پر موجود ہے اور اسی طرح کافی بڑی تعداد جو ہے وہ آج میں اس دیکھنے کے لیے قلافی سٹیڈم میں پہنچ رہے ہیں ملک کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں اور یہی جوش و جذبہ اور یہی جو جوش و خروش ہے وہ پاکستانی عبام کے اندر کرکٹ کے لیے پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آج بہت زیادہ رہش ہے اور اس طرح جو انتظامات ہیں وہ بھی وسیع کیے گئے ہیں لوگ ابھی بھی جوکر جوکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یقینی طور پر اہلین لاہور بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں مہمان نوازی کرنے کے لیے بھی اس میچ شلف اندوز ہونے کے لیے بھی تو آج صبح ہو ہی سے جو کذافی سٹیڈیم میں ہیں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کذافی سٹیڈیم کے باہر البتہ تین بجے کا وقت بتایا گیا ہے کہ تین بجے جو ہے وہ داخلہ شروع ہو جائے گا کذافی سٹیڈیم میں جو بھی بزیر ڈیولیمنٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دپالپور سے راضی ہم بات کریں گے جہاں پر ساتھویں جماعت کا اطالب علم ہے سکول جاتے ہوئے جو ہے یہ لاپتہ ہوا ہے اور جو چودہ سالہ بیٹا جنفر عباس بتایا جا رہا ہے اور ساتھویں کلاس کا سٹیڈنٹ ہے جو کہ لاپتہ ہے ابھی تک اس بچے کا کچھ سراغ نہیں لگ سکا ہے راو مشتاق قادر ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے راو مشتاق قادر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ ایسا ہے کہ نواہی گاؤں خجور والا کے کاشکار محمد عباس کا چودہ سالہ بیٹا جنفر عباس صبح آٹھ بجے قریبی گاؤں وجلانہ میں پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا راستہ میں بچہ کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا پورے سرار طور پر لاپتہ ہو گیا پلاش بسیار پر اس کا بیگ آلو کی فصل سے سکول بیگ آلو کی فصل میں پڑا ہوا ملا جس کی طلاعہ مقامی پولیس کو دی گی پرنسپل کے مطابق بچہ سکول میں نہ پہنچ سکا جبکہ والدین کا کہنا ہے کہ بچہ سکول کے لیے گھر سے نکلا تھا راستہ میں لاپتہ ہو گیا نامعلوم افراد نے اسے اغوا کر لیا بچے کے والد کی ریپورٹ پر تھانہ حجرہ شامکیم پولیس نے مقدمہ درج کر کے بچے کی تلاش شروع کر دی ہے اس سلسلہ میں مختلف افوائیں علاقہ میں پھیلی ہوئی ہیں پولیس کے خفیہ ذرائع کے مطابق بچہ کے اغوا کاروں کا سراز لگا لیا گیا ہے لیکن تا حال بچہ بازیاب نہیں ہو سکا اس سلسلہ میں علاقہ میں تشویش کی لہر پھیل گئی اور لوگ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے اجتناب برت رہے ہیں اور خوف اراز کے ایک فضا تشویش میں مطلع ہو چکے ہیں عوام جی ہوارے ساتھ آپ موجود تھے دیپال پور سے اور وہاں کے در صورتحال ہے وہ آپ نے ہوای ناظرین کو بتائی کہ یہ بچہ جو ہے یہ لاپتہ ہے اور ابھی تک اس بچے کا سراز نہیں لگایا جا سکا ہے عارف والا سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر تھانا صدر پولیس نے کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے میں چار افراد ہو گئے افتار کیا گیا ہے الزام ان پر یہ ہے کہ یہ ڈکیت گینگ کے سرغنہ ہے اسلحہ بھی برابط کے لیا گیا ہے اور موٹر سیکل چھیننے اور ڈکیتی کی وعداتوں یعنی رہزنی کی وعداتوں میں یہ لوگ ملوث بتائے جا رہے ہیں یہ عارف والا کی رازن صورتحال ہے جہاں پر یہ پولیس نے کچھ اقتابات کیے ہیں اور ان جرائیم پیشہ افراد کو جو ہے وہ قیون کے کٹہرے میں لے آئی ہے پولیس عطیق ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے عطیق کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برامت کر لیا ہے گرفتار ملزمان جن نے عرفان موچی سکنہ بیٹسی ازہال سکنہ لتکا عظیم عرف عظیمی سکنہ زیانگر عرفان عرفکاری سکنہ بیونگا تالے یاد بارپور کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے نجائز اسلحہ برامت کیا گیا ہے جس میں دو در تشکل دو در رائے گرفتار ملزمان موک شکل چھینے اور ڈکیتی کی وعداتوں میں ملزمان ہے گرفتار ملزمان عاریوالہ پاک پتن کلیانہ در وزمان کے لکھوں میں مہادرہ سے چکے تھے جانا صدر کے ایسے چھو رائے نے بتایا کہ دی پیو پاک پتن سامزادہ غلال اوبر کی ہدایات پر ملزمان کرتے ہوئے ان چونہوں نے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گینگ ریکارڈ جاپتا ہے اور کئی مقدمہ میں ملوز کئی مقدمہ میں چلان بھی ہو چکے ہیں سکیتیاں کتا ہم لوگوں کو لوگوں کو تشبیر کرنے میں بھی ملوز ہے ایسا چورائے خیزر نے ملزمان کہ دی پیو پاک پتن سامزادہ غلال اوبر کی ہدایات کے مطابق جرائے پنشہ افراد سے کوئی رہنے نہیں بڑھتی جائے گی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ بتا رہے تھے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو لوگ جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے کیا کیا کچھ برامت ہوا ہے کن کن مقدمات میں یہ پولیس کو مطلوب تھے ناظرین سامریال سے اب بات کریں گے جہاں پر موڈل پولیس سٹیشن سامریال کے حدود میں جہاں وہ سٹریٹ خائم بڑھتا چلا جا رہا ہے چوری کی واردات ہوئی ہے اور رات کی تاریخی میں دکان کے تالے توڑ کر کے وہاں سے نک پیسے اور سواج ہیں وہ لے اڑے گئے سیزری فوٹیج بھی موجود ہے اور آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چوٹ ہے وہ اپنی کاروائی کر رہے ہیں یہ ناظرین نے کچھ صورتحال سامریال سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے فیروزوالا شہر ہے ہمارے پاس ناظرین اگلا اور فیروزوالا جہاں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص بتایا جا رہا ہے کہ وہ جا بھگ ہوا ہے اس شخص کی شراخت صدام نام سے ہوئی ہے اور مقتول جو ہے وہ ٹرک کی ورکشاپ میں کام کرانے کے لیے آیا تھا یہ واقعہ کیا ہے کیوں اس طرح سے جو بہمانہ قتل ہے سامنے ہیں یہ جانے کیا ہمارے ساتھ ہے مقصود شاہ مقصود شاہ کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ فروزوالا کی علاقہ پول کا چوک کے قریب ایک نجی ورکشاپ میں پیش آیا جب حافظہ بات کا رہشی اپنے مزدر ٹرک کو ورکشاپ میں مرمت کروا رہا تھا کہ اچانک نامعلوم افراد موسیقل سوار نے آ کر مزدر مالک پر اندرد فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجہ میں مزدر ٹرک کا مالک موقع پر ہی جام باک ہو گیا مزدر ٹرک کے مالک کی چلاکت صدام کے نام سے ہوئی مقتول صدام حافظہ بات کی علاقہ بوئے کی کا رہشی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضہ میں لے لیا اور قانونی کاروائی شروع کر دی ہے جس پر ایس اچو سے ہماری بات ہوئی ہے تو ایس اچو کو کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ تھے آپ پکسود شاہ اور آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگا کر رہی تھے رازین آگے بڑھتے ہیں اور گڑا مور سے ہم خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مرتان روڈ کے قریب موٹر سائیکل اور مسافر وین میں تصادم ہوا ہے دو طالب سمیت چار افراد بتایا جانا ہے کہ شدید زخمی ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بروقت ریسپونس کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طور پر فرسٹ ریڈ فرام کرتے ہوئے جو ہے وہ آر ایچ سی ہسپتال منتقل کیا ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے اور ان زخمیوں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہم بات کر لیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے چودری ساجد علی ان سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں چودری ساجد علی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بالکل علی نیازی یہ خوف نگ حاصلہ مسافر وین کیری ڈبا موٹر سائکل کے درمیان پیش آیا ہے جس کے نتیجہ میں دو موٹر سائکل سوار طلبہ سمیت چار افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے تیبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس میں دو افراد کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے حاصلہ شدید دند اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے جی علی نیازی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملتانوے ہاری روڈ پر حاصلہ آپ میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن ٹرافک پولیس جو ہے وہ تیز رفتار گاڑیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ آپ نوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور قصور سے ہم بات کریں گے جہاں پر ڈسٹرک پپلک سکول اور کالج قصور میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد ہوا ہے ڈسٹرک پپلک سکول اور کالج قصور میں سالانہ سپورٹس گالا دوہزار بیس کا انعقاد ہوا ہے جس میں جپٹی کمیشنر قصور اور چیرمن بارڈ آف گورنر ڈی پی ایس ٹھومت ازر حیات نے بطور بھی ہمارے خصوصی شرکت کی ہے اس موقع پر جو ہے وہ والدین طلبہ و طالبات اور اسحادسہ بھی موجود تھے اور اس حوالے سے جو ہے صورتحال جو ہوگی جو ہے اس وقت میں وہاں پر سپورٹس گالا جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں طلبہ و طالبات اقاد کر دیئے کو نہ صرف سراہا گیا ہے بلکہ ان میں انعوات بھی تقسیم کیے گئی ہیں رازین یہ کچھ صورتحال قصور سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے رازین آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور خبر شامل کرتے ہیں اگلی خبر ہمارے پاس ہے اگلی جدہ سے جہاں پر جمعیت علیہ السلام فی کے مکری جنرل سکٹری سینیٹر منانہ عبدالغفور حیدری کے عزاز میں ایک تقریب کائنہ کارک کیا گیا ہے اور اس تقریب میں جو ہے سینیٹر منانہ عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اسلامی تعاود منظیم کی خصوصی دعوت پر مکہ مکرم آیا ہوں اور مجھے یہاں پہنچ کر دلی خوشی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے مابین جو تعلقات ہیں وہ جذبہ دیکھا ہے وہ قابل ستائش ہے پاکستان کا سعودی عرب سے نہ صرف دوستانہ بلکہ روحان تعلق بھی ہے یہ ناظرین کو سروع اتحال جدہ کی تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے دنیا پور سے ناظرین ہم خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بلڈنگ ریسکیو ڈبل 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 کی بلڈنگ ہے چار سال گتا جانے کی باوجود مکمل نہیں ہو پائی ہے دنیا پور سے ہمارے ساتھ تھے یہ شاکر بخاری ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں شاکر بخاری کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بلکل میں اس وقت دنیا پور ریسکیو بیلڈنگ میں موجود ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چار سال قبل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی بیلڈنگ آج تک تعمیرات مکمل نہ ہو سکی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے آئے روت یہاں پر شدید حاصلات ہو جاتے ہیں اور شدید حاصلات کو ریسکیو نہ کرنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ریسکیو نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی یہ بات بلکل ٹھیک ہے دنیا پور میں ریسکیو بیلڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے اور نہ ہی ابھی تک یہاں پہ کوئی عملہ وغیرہ تانیات کیا گیا ہے چار ایم پیس دو ایم این اے ہونے کے باوجود یہ بلکل اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے کہ اس پہ بھی کوئی کام کیا جائے شہری پریشان ہیں حادثات ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی سمالنے کے لئے تیار نہیں ہوتا جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلڈنگ کے تعمیرات کو جلدہ جلد کمپلیٹ کیا جائے میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس بارے میں ہم چار سال سے دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ بان رہی ہے ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوئی نہ ہی یہاں کوئی ریسکیو وغیرہ کا عملہ تائنات ہوا ہے روزانہ حادثات ہوتے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تیت ہاسپتال جاتے ہیں کسی کی تو راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو بلڈنگ پر ایک گورنمنٹ اتنا خرچہ کاری ہے ابھی تک کوئی مکمل نہیں ہوا کام ان کا شاکر بخاری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے دنیا پور سے اور دنیا پور کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے جلالپور پیروالا ہمارے پاس اگلا شہر ہے جہاں پراتے کے بھران پر مکمل قابو پانے کے لیے انتظامیاں متحرک نظر آ رہی ہے وقا صدیقی ہمارے ساتھ ہیں ہم سے ہم بات کریں گے وقا صدیقی کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو بھران کے پیش نظر جلالپور پیروالا میں اس سے نمٹے جانے کے لیے چالیس پوائنٹ سیل کے جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں جس میں سترہ جو سیل پوائنٹ ہیں وہ سیٹی جلالپور پیروالا میں ہے اور جو تہیس سیل پوائنٹ ہیں وہ مضافاتی علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں اور آٹے کا کوئی بھی بھران یہاں پر نہیں دیکھا جا رہا اس کی واحد وجہ اسسٹن کمیشنر غلام سرور صاحب ہیں اس وقت وہ ایک سیل پوائنٹ پر موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کیسے وہ ان پوائنٹ کو جو ہے نا ان کی منیٹرنگ کر رہے ہیں اور وہ کیسے اس بھران پر کابو پانے کے لیے کوشش ہیں السلام علیکم جی ہم جو آٹے کا بھران مسنوی پیدا کیا گیا ہے اس پہ ہماری پالیسی ہے کہ جو میک میں فوڈ کے انسپیکٹر صاحب ہیں اور ساتھ ہمارے عملہ ریونیو فیلڈ سے ہم لوگوں نے ڈیپیوٹ کی ہوئے ہیں جو سپلائی پوائنٹ یعنی کہ مطلقہ مل پہ ہوتے ہیں وہاں سے منشور کرتے ہیں کہ ڈیلی کوٹا جو ہماری تحصیل کا ہے جو کہ ایک ہزار چوالیس بیکز ہیں وہ وہاں سے سپلائی اپنے نگرانے میں کرواتے ہیں پھر جو جو پوائنٹس ہمارے جیسے شہر میں سترہ ہیں اور مضافات کے علاقوں میں کچھ پوائنٹس ہیں وہاں پہ لوگ میں ڈیپیوٹ کی ہیں وہ اس کو ری ویریفائی کرتے ہیں کہ جو لسک جاری ہوتی ہے ڈیلی کی بنیاد پہ کوٹا وائز کہ وہاں آٹا پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا فیلحال تحصیل جلالپور پرول میں ایسی کوئی قلت نہیں ہے اور اگر کسی کو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی کہیں پہ مسئلہ آئے تو وہ مجھے بتائیں انشاءاللہ وہ میں فوراں سے دور کروا دوں گا جیسے کہ آپ نے سنا کہ ان پوائنٹس کی بقاعدہ منیٹرین پہ جاری ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے چشتیاں سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر آٹھے کی قلت کو پورا کرنے کے لیے کیمپ لگ آیا گیا ہے کیا صورتحال ہے وہاں پر حافظ جاوید جانیں گے حافظ حمد جاوید آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل اس وقت میں چشتیاں کے ایک سٹال پہ یہاں پہ آٹا جو ہے لوگوں کے اندر دیا جا رہا ہے لوگوں کو اور آٹا جو ہے آٹھ سو پانچ رپے فی وی کلو کے حساب سے سٹال لگے ہیں میک مک فوڈ کی یہاں پہ نگرانی جاری ہے اور چھے جگہ پہ چشتیاں کے اندر میک مک فوڈ نے جو ہے آٹے کے سٹال لگایا ہے میرے پاس اس وقت میک مک فوڈ کی انسپیکٹر موجود ہے آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انتظام آج کیے ہیں آٹے کے بہران کے حوالے سے ہی ہم نے آٹے کے بہران کو اس کو رکتا ہم کے لیے ہم نے چھے پوائنٹس کی ہیں چشتیاں شہر کے اندر جس میں سے ان پوائنٹ Sache شہر کے اندر تین پوائنٹس ہیں چاناوالہ میں ایک پوائنٹ ہے بکشن خان میں ایک پوائنٹ ہے بھہاششم میں ایک پوائنٹ ہے تو اون پوائنٹس پر روزانہ کی بنیاد پر تین ہضار تھیلہ دس کلو کا سپلائی کیا جوتا ہے جس کی قیمت چارسو دس رپے ہے 10 کلو کے تھیلے کی چارسو دورپے ہے اور جو بیس کلوں کے تھیلے ایسی قیمت آٹھ سو پانچ روپے ہے جی کچھ لوگ کوالٹی کے پر جو ایشو کرتے ہیں کہ کوالٹی جو ہے اس کی ٹھیک نہیں ہے اس کے پرے میں آپ جاتے ہیں کوالٹی اس کی بالکل ہنڈر پی سٹ ہی کہ ہم گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم رضانہ کی بنیادل میرز میں جاتے ہیں ان کی گرینڈلی کے پروسس کو چیک کرتے ہیں اور ان کے سیمپلز بھی مہمہ پور جو ہے لبارٹیز کو بھیجتا ہے اور ان کی ریزلٹ کے اوپر پھر ملو کہ اگر کوئی کوالٹی میں پلشانی ہو اچھی کوالٹی نہ ہو تھا ہم ان کو فائن بھی کرتے ہیں جی بالکل جس طرح آپ نے انسپیکٹر صاحب کی بات سنی کہ یہ آٹا جو ہے عالی کوالٹی کا آٹا جو ہے ایک نمبر کوالٹی کا دیلی بیسز پہ اس کو چیک کیا جاتا ہے اور چھے پوائنٹ جو ہے سیل پوائنٹ جو ہے وہ لگا گئے ہیں یہاں پہ آٹا گورنمنٹ کے ریٹس کے مطابق آٹھ سو پانچ روپے اور چار سو روپے کے اندر مل رہا ہے چار سو کے اندر دس کلو کی پیکنگ اور آٹھ سو پانچ روپے کے اندر ہے ٹھیک ہے آپ اس محمد چاوید ہوارے ساتھ آپ بوجود تھے چشتیا سے اور اب وہاں کے صورتحال ہواں ناظرین کو بتانے تھے کنکورٹ سے بات کرتے ہیں ناظرین جہاں پر انعوان کی نہ کس صورتحال پر عوام پریشان ہے کیا کہتے ہیں واقع لوگ کے جانے گے نور حسن سے نور حسن کیا صورتحال ہے وہاں پر اور کیا کہتے ہیں وہاں کے مقین جی جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کنکورٹ لائبریڈی چوک پر جہاں پر قومی عوامی تحریک کی جانب سے شہر کے اندر جو بڑھتی ہوئی بدمنی ہے اس کے خلاف علامتی بھوکر تار کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ جہاں کے رینما موجود ہیں ہم ان سے جانے گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں جی آپ کیا کہیں گے یہ آج دوسرا دن ہے قومی عوامی تحریک کی طرف سے جو شہر میں سٹیٹ کرائم کے حوالے سے جو موٹسائجلے چھینے گئے ہیں چابی چوروں کے حوالے سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو کرپٹ ایسے چود ہیں جس میں گلومن مہر کو تو ہٹا دیا گیا ایلہاس اوڈو کو ہٹایا جائے اور اس کے جگہ اماندار افسر مقرر کیے جائیں اور جو چھینی گئی موٹسائجلے کارکنوں کی شہریوں کی وہ واپس دلائی جائیں جب اگر یہ مطالبے ہمارے پورے نہیں ہوئے تو بوکھرٹال کے بعد آئندہ آنا ہمارا مریلا ہوگا ایسے پی آفیس کے سامنے دھرنا اگر وہاں بھی مسئلے حل نہیں ہوئے تو پھر انٹس آئی وے دور نہیں ہے جی آپ کیا کہیں گے جی یہ کل سے قومی عوامی تحریک جانب سے دو دن بوکھرٹال کی کال دی ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کرپٹ جو ایسے چود ہیں جن کو بیس بیس سال یہاں پہ ٹھیکے بھی دیا ہوا ہے ہمارا شہر امن و امان بلکل خراب ہے روز کا معمول بن گیا ہے اور ہر روز جو ہے یہاں شہر میں کسی نہ کسی شہری کی موٹسیکل چابی چور لے کے جاتے ہیں ہم عذاب میں ہیں ہمارا مطالبہ ہے آئی جی سن سے اور سی ایم سن سے کہ ان کو فل فور ہٹایا جائے اور شہر کا امن و امان بحال کیا جائے جی بلکل آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے جو ذمہ دار آسران ہیں وہ انہیں وارداتوں میں ملوث ہیں ان کو ہٹایا جائے اور ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائے نہیں تو ہم انڈیس ہائیوے بلا کر کے دھرنا دیں گے جی ٹھیک ہے نور حسن حوالے ساتھ آپ بوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ کو بہر راست لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر معاون خصوصی برائے اطلاع پھر دوست آشک آوان میڈیا سے گفتل کر رہے ہیں آشک آوان سے اپنے آپ کو علادہ تصور کر اور وہ پھر اگر اس رپورٹ کے اندر گورنس یا حکومتی کوئی بیانیے پر سوالی یا نشان آ رہا ہے یا حکومتی یا سماجی سیاسی اور دیگر اداروں کے حوالے سے وہ رپورٹ جو ہے اس نے کوئی نشان دہیاں کی ہیں تو وہ تمام ہمارے جو ہمیشہ دیر سے سمجھانے والے افراد جو ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سندھ کی صورتحال جو ہے وہاں جو ما شاء اللہ سے پور پرفارمس بیڈ گورنس اور کرپشن کی ایک طویل داستان لکھی ہوئی ہے اور تاریخ کے سنیر حروف میں رقم ہے جس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے میڈیا میں اخبارات میں سیول سوسائٹی میں اور عوام میں ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے اس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی اپنی کریڈیبیلٹی اور ٹرانسپرینسی جو ہے اس کو اینالائز کیا جائے اور جس ٹرانسپرینسی کی رپورٹ پہ ہم اس وقت مجودہ حکومت کے حوالے سے صاف اور شفاف نہ ہونے کی جو فتوے اور مختلف خطابات دے رہے ہیں اس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی اپنی ٹرانسپرینسی جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالی یا نشان ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل جو ڈیٹا جس کی بنیاد پہ وہ انڈیکس ترتیب دیتی ہے یا پرسیپشن بیسٹ جو انڈیکس ہے اس کو ترتیب دینے والے جو افراد ہیں اور جہاں سے وہ ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں وہ تمام گٹ جوڑ جو ہے وہ عمام کے سامنے ایکسپوز ہونا ضروری ہے پاکستان کو جو ہیڈ کر رہے تھے یہاں سے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو پاکستان چپٹر کو ان موصوف نے جو سابقہ دوار میں پی ایم ایل این کی قیادت کو حکومت کو جس طرح پذیرائی بخشی اور ان کو کرپشن کو کم کرنے کے حوالے سے ایک ایسا سنگین مزاک نامہ اس رپورٹ میں ریفلیکٹ کیا ان کو نوازنے کے لیے اس سالہ کردگی پہ سفیر کے عددے پہ تائنات کیا گیا اور اسی حکومت نے ان کی جو نوازشات تھی موصوف پہ وہ ایک سفیر کی حسیت سے تائناتی اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کے اس سودے میں ایکسٹینشن نہیں کی اور وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہو گئے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ کون مانے گا اس رپورٹ کو کہ جو اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرف دور میں ہوئی پھر عمران خان کے دور کو زیر بحث لایا گیا اس کے بعد پیپس پارٹی کا نمبر اور پیم ایل این کے دور میں سب سے کم یہ رپورٹ پڑھ کے سوائے آپ ہس سکتے ہیں اور اس پہ کوالی ہی کر سکتے ہیں ادروائز جو یہ کہے جن کو پاکستان کی عدالتیں کرپشن کنگز قرار دے رہی تھی اور کرپشن کنگز کے مختلف کارنامے اور سیاہ کاریاں عدالتوں میں زیرے سماعت ہیں ان جماعتوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے ان کو جس طرح سے کلین چٹ دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیر فری ٹرانسپیرنٹ رپورٹ نہیں ہے یہ رپورٹ بائسٹ ہے اور ہمارے وہ سیاسی طور پہ اس وقت قوم نے جن کو مصرد کیا ہوا تھا وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے عوام جنہوں نے وزیراعظم پاکستان کو پاکستان سے کرپشن اور کرپٹ پیکٹسیز کے خاتمے کے لیے چونے ہیں ان میں مایوسی اور بددلی پھلانے کے لیے یہ ایک منیشڈ اور ٹارگیٹڈ ایجنڈا ہے وزیراعظم پاکستان اس بات پہ کنوینسٹ ہیں کہ جو مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے ان کو دیا انشاءاللہ اس پہ منوان عمل ہوگا اور پاکستان کو صاف شفاف اور کرپشن فری پاکستان بنانے میں وہ ہر فورم پہ اپنے عمل سے اپنی پالیسی سے اور اوورال ریفارم سے جدو جہد کرتے رہیں گے کیونکہ یہ کرپشن زدہ نظام جو ہے اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں یہ ایک آرگنائز نیٹورک ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے اور ہر جگہ ان کے علاقار ہیں جو ان کے سیاہ کاریوں کو تحفظ دیتے ہیں عمران خان صاحب نے کرپشن اور کرپٹ اناثر سے نہ کبھی سمجھوتا کیا اور نہ آئندہ کریں گے کرپشن کنگز ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کو اپنے گناہ چھپانے کے لیے آرڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں جس پہ انہیں مایوسی ہوگی موڈیس میں دیگر بین القوامی جو ادارے ہیں وہ مجودہ حکومت کی معاشی اشاروں میں بہتری کی نہ صرف تعید کر رہے ہیں بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا بین القوامی اقتصادی فورم میں دنیا کے دیگر بین القوامی لیڈران اور مختلف کمپنیز کے ہیڈز کے ساتھ جو ملقاتیں ہیں اور ان کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی خواہش جو ہے اس بات کی کاسی کرتی ہے کہ دنیا نے پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنا چاہتی ہے اور دنیا نے پاکستان میں جس کی قیادت پہ کوئی داغ نہیں ہے اس کی کریڈی بلیٹی کو مانتی ہے اس کی کریڈی بلیٹی کو ہون کرتی ہے اور اس قسم کی رپورٹیں جو ہیں وہ دنیا کو گمرا نہیں کر سکتی اور جو انڈیکس ہے اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کی ریکوریز ہیں جتنی ایک سال میں کرپٹ اناثر سے ریکوریز ہوئیں کرپشن کے لیے ڈیٹرینس بنی وہ پچھلے دس سال میں اس کا کوئی نظیر نہیں ملتی اور وہ سب ایک سال میں ہونے والی ریکوریز پچھلے دس سالوں سے زیادہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کٹھا کرنے والے جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے جو میکنزم اور ایک ان کا طریقہ کار ہے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بیاں میں آئیں ان کے جو یہاں نمائندے ہیں وہ عوام کو بھی اگاہ کریں حکومت کو بھی بتائیں کہ حکومت کے اندر بیٹھے کوئی کون سیاسی افراد کوئی حکومتی عددار یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا کوئی شخص اس پرسیپشن انڈیکیٹر جو انہوں نے بنائے اور ایک انڈیکس ترتیب دیا کہاں اس حکومت کی پرسیپشن کے ساتھ کسی کا کنڈکٹ جڑتا ہے اور اس کا اور کس بنیاد پہ آپ نے اس حکومت کو پن انڈیکیٹر کے ساتھ جوڑ کے تارگٹ اورینٹڈ پلان اور پلانٹڈ رپورٹ جو ہے آپ نے شائع کی ہے جس پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں اور ہم اس کو یک سر مسرد کرتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان کا کرپشن اور بدنوانی کا خاتمہ نسب لین ہے اور اس اجنڈے کو پاکستان طریقے انصاف جو ہے آگے لے کے چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس اجنڈے کو مکمل کریں گے ایک اہم بات جو کرپشن کینگز ایسی تنظیموں کی باہر بیٹھ کے دوریاں ہلا رہے ہیں وہ آج ڈاکٹر ادنان صاحب منظر عام پہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو زیر بیس لانے کی بجائے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پلیٹ لیٹ سکونٹ کی رپورٹ کے مطلق اگاہی دی جائے اور ڈاکٹر ادنان صاحب جو ہر چار گھنڈے بعد دو گھنڈے بعد لمہ میاں صاحب کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کے حوالے سے ہمیں اگاہی ہمیں کرتے تھے وہ ایسے ملک میں جہاں جدید ترین لیبارٹریز ہیں اور جہاں بہت آسن انداز سے ہر مرض کا ڈائیگنوسز ہو جاتا ہے کئی ہفتے گزر گئے انہیں پردیس گئے ہوئے ابھی تک وہاں سے ہمیں میاں صاحب کے پلیٹ لیٹ کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی ہے تو میڈیا ان پلیٹ لیٹ کو دیکھے کہ وہ پلیٹ لیٹ کی سٹیبلیٹی کی کیا صورتحال ہے اور یوکی کی کسی لیبارٹری سے تازہ ترین پلیٹ لیٹ کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ میڈیا اور عوام کے سامنے لائی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینجڈ رپورٹ ہے اور پاکستان طریق انصاف نے کبھی کسی کو مینج کر کے ایسی رپورٹوں کی اشاعت نہیں کی جو سابقہ دوار میں ایسے اداروں کو مینج کرتے رہے وہ ہی لوگ جو ہیں یہ ان کی استادی ہے اور کارستانی ہے کہ اپنے دور میں انہوں نے جہاں کرپشن کی داستانیں لکھی جارہی تھی اس وقت اپنی حمایت میں یہ رپورٹیں لکھوائیں اور آج اب یہ حکومت کرپشن کے خلاف جہاد کر رہی ہے اور اس معاشرے اور نظام کی جڑو میں پھیلا یہ کرپشن کا جو کینسر ہے اس کا صفایہ کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان دن رات کوشہ ہیں تو اس حکومت کے اوپر انہوں نے سوالیاں نشان لگائے ہیں اور یہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے تانے بنے جن جماعتوں کے ساتھ ملتے ہیں اور جن کو وہ کلیرنس ہیٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور جن کی رینکنگ کو بہتر بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ خود رپورٹ عوام کی عدالت میں مسرد ہو چکی ہے کیونکہ یہ گٹ جوڑا یہاں ہو چکا ہے اور عوام سمجھ گئے ہیں کہ یہ دو جماعتوں کو جب پرسپشن انڈیکس میں بہتری کی بات کرتے ہیں تو عوام اس کا مزاگ اڑا رہے ہیں کیونکہ سندھ کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کرپشن فری گورنس ہو رہی ہے یا اوورال پی ایم ایل این کا ٹینور جو ہے اس کی رینکنگ میں آپ کوئی اس قسم کا منش ٹارگیٹڈ اور پلانٹیڈ نیریٹیو دیتے ہیں تو عوام جو ہے ایسی کسی رپورٹ کو نہ اون کرتے ہیں اور نہ ہم اس پہ کوئی کان دھریں گے ہمارا جو اپنا سفر ہے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے کے جانا وزیراعظم پاکستان اور ان کی ٹیم اس منزل کی طرف رمادہ آئے اور انشاءاللہ اس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے اہداف سے ادھر ادھر نہیں ہٹا سکتی اور ہم اپنی منزل کی طرف رمادہ مارے گے باری باری کر سوال باری اس کے پر پہلے تو آپ کومنٹ جو اس کے بعد اگری بات کروں گی لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے اور میں چونکہ کل کوئٹہ تھی میں آپ کی اس جو آپ کا اس کے لیے اظہار یک جیتی تھا اور ایک آپ کی آواز تھی اپنے رائٹس کے لیے میں اس میں شامل نہیں ہو سکی تھی میں لیٹ پہنچی لیکن اس بات پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو شخص جہاں کام کرتا ہے مزدور کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے ملنی چاہیے اور اگر کوئی کسی کی تنخواہ روکتا ہے وقت پہ ادائیگی نہیں کرتا اور اس کا استحصال کرتا ہے تو پاکستان کا قانون جو ہے ہر شہری کو تحفظ بھی دیتا ہے اور اس کے حقوق کا زامن بھی ہے اور حکومت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کسی بھی شہری کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے خاص طور پہ میڈیا ورکر جو ہیں چونکہ انفرمیشن منسٹری اور آپ کا ایک بڑا ہم رول ہے مجھے پورا میں نے شام کو اس کا ایک انیلیسز لیا ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دو تنخواہیں انہوں نے اس کے مرنے کے بعد دی ہیں اور میں آپ کے ساتھ آج ان کے گھر بھی جاؤں گی اور انشاءاللہ جو میرا رول ہے اور حکومت کا رول ہے ہم ادا کریں گے اور اس قسم کے جہاں جہاں پرنڈینسیز ہیں میڈیا مالکان کو ہم بٹھا رہے ہیں ساتھ اور ان کو گزارش کر رہے ہیں کچھ رولز پلان کر رہے ہیں کچھ ہم ایسا لائے عمل ترتیب دے رہے ہیں کیسے واقعات کو روکا جائے اور اگر کوئی میڈیا ہاؤس آئے اطلاعات فردوس عاشق آوان میڈیا سے گفتگو سنی ہے آپ سے ملاقات ہو گیا اب انشاءاللہ کل اپنا خیال لکھئے گا اللہ نکھے بعد موسیقی